مام پلیز مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ زہیب کتنی سائیڈ لیتی کیوں ہیں آخر یہ جاند ہے کہ باوجود کہ اس کا افیر چل رہا ہے کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ آپ میری نہیں اس کی ماں ہیں اور مجھ سے ایسے بات کرتی ہیں جیسے ساس ہو میری نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی فیملی سے کوئی بھی بات کرنے کی میں دیکھ لوں گی کیا کرنے جب مجھے زہیب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو اس بچے میں کیسے ہو سکتا ہے مام پلیز اگر آپ کو یہی سب بات کرنی ہے نا تو آپ پلیز مجھے فون مد کیا کریں اور یہ سب بات کرنی ہے تو فون رکھے نہیں مجھے کوئی نہیں بات سننے کیا ہوا ہے کس پہ اتنا زیادہ حصہ کر رہی ہو تو تو میں بات کرنے دوکٹر نے منا کیا ہے تو میں اس حالوں نے بات کرنے سے پینچن لینے سے ہاں یہ ہی تو ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لئے یہ بچے ہی ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لئے میری کوئی فکر نہیں ہے میرے دل پر کیا گزر رہی ہے آپ کو اس سے کوئی فکر نہیں بڑتا نوال بتاؤ گی تو پتا چلے گا اچھے بتاؤ کیا ہوگا چھوڑیں کچھ نہیں بس وہ موم کا فون تھا مجھے ملنے کے لئے بلا رہی تھی انسسٹ کر رہی تھی تو مجھے غصہ آگیا ایسے میں نے سوچا تھا کہ ٹکٹس آگے کی کروالوں لیکن بیٹا برزد ہے کہ آپ کو جلدہ سے چلد آنا ہے اور بچوں میں میرا دل بھی اٹکا ہوا ہے اور اب تو یہاں نوالب جان اٹکی رہے گی میری نوال کی آپ فکر نہ کریں نوال اب ہماری بیٹی ہے ہم اس کا پورا خیال رکھیں گی کیوں زوریب جی بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اچھا تم لوگ ہنیمون پر کب جا رہے ہو نوال نے تو مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کیے ہاں بیٹا میں تو یہ ہی کہوں گا کہ آپ بھی ہمارا ساں لندن چلو انا گھر ہے دو چار مہینے راؤ فریش ہو جاؤ گے اچھا فیل کر ہوں گے انکل ابھی تو نہیں جا سکوں گا ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا تو کافی زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے وہاں پر لیکن دو تین مہینے بعد نوال جہاں کہے گی وہاں پر انشاءاللہ چلے جائیں گے ہمیں اس میں اسے والی گا ان سے بات ہے اگر تم اپنے پیڈنٹ سے ملنا چاہ رہی ہو تو چل ہی جو ایک پیک کے لئے ہاں بلکہ کام کرتے ہیں میں تمہارا ساتھ چلتا ہوں کیا ہاں میں اپنے آفیس میں اپلائے کر دوں گا چھوٹیوں کے لئے پر آپ بھی چلیں گے میرے ساتھ ہاں اب اس حالت میں تمہارا کئیلے تو نہیں بھیج سکتا ہے تمہیں کام کرو تم ہم ٹکٹس کی انفرمیشن لو بلکہ میں بھی ٹکٹس کی انفرمیشن لیتا ہوں اور میں امی اور بابا کو کال کر کے ذرا اپ ڈیٹ بھی کر دوں ٹھیک ہے ہوسہ نہیں کرتے یہ بھی ساتھ چاہ رہے ہیں کار موسیبتے